مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند عزل افروز سہاد پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میٹر ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسوشن رمضان الکریم آپ دیکھتے ہیں بز میں اقیدت شہزاد سیدی کے ساتھ آپ نے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ بڑی سعادتوں والا مہینہ نعمتوں رحمتوں والا مہینہ جو کہ ہم سے گزر رہا ہے اور ہم سنتے ہیں صدایں اب آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں الودا الودا ماہ رمضان اور میں بس دعا یہی کروں گا کہ اللہ پاک اس مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں اللہ پاک ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولی تدرجاتہ فرمائے اور جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اللہ پاک ان تمام کی مقصرات فرمائے اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائ بلخصوص بھائی الہاج ظلفقار علی حسینی کہ اللہ پاک درجات کو بلند فرمائے اللہ پاک ان کی قبر کو تحد نگاہ وسیح فرمائے اور جو ناتخوں حضرات جو علماء کرام جو سماجی شخصیات جو ہمارے رشدار اس دنیا فانی سے چلے گئے میری دادی کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا اللہ پاک ان کو بھی ان کی درجات کو بلند فرمائے اللہ پاک ان کو جنرلت فردوس میں عالی سے عالی مقام ادا فرمائے اپنے ٹرانسوشن کا آغاز کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتا ہوں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت خوبصورت ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے دنوں بھی آپ نے ان کی گفتگو کو سمات کی تھی ایک بار پھر میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف ڈیریکٹر آپ نے بہت ساری فلمیں دی پاکستان کی باشعور قوم کو اور آپ نے بہت زبردست فلمیں بنائیں سکندر صلی اللہ پاک ان کی بھی درجات کو بلند فرمائے ان کے ساتھ آپ نے ایک فلم بنائیں تیرے نام پارٹ ٹو جو کہ میرے ڈیریکٹر ندیم عثمانی صاحب مجھے بتا رہے ہیں تو بہت اچھی فلم تھی وہ مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا جناب ڈیریکٹر ہنیف خان اسلام علیکم ملکل ٹک ٹاک ہوں اور دوسری بات یہ شراب ہے ہی تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ یہ فلموں کے علاوہ میں نے تین سو ایلوم ناتو کے کی ہیں تمہارے بڑے سناخوان کے جس میں اویز بھائی احمد رضا تائر قادری فران قادری رزوان قادری بہت سارے ایسے ہیں کہ مصطفیٰ کافی بڑے سناخوان کے میں نے ایلوم کی اللہ پاک آپ کا یہ کام جو ہے اسی کو آپ کی بکشش کا ذریعہ بنائے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ آئے بس میں اخیدت میں ایک بار پھر اور میرساد موجود ہمارے سٹوڈیو میں ماریہ خان اسلام علیکم آپ حنیب بے کی زوجہ بھی ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک بار پھر آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور رمضان کی آخری روزے گزر رہے ہیں اور اس پر گفتگو کریں گے آپ سے ہم عصار پر احساس پر تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بس میں اخی پاکستان کی بہت خوبصورت انداز میں آپ کو ناشری پیش کرتی ہیں اور ہم آپ کو سماعت کرتے ہیں آپ ہمیشہ ہماری ٹرانسویشن کا حصہ بنتی ہیں سگدہ سوہا سویل سابری اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بس میں اخیدت میں میرے ساتھ معروف ناتخواہ مبشر قادری بھی موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور اس طرف مسئلہ حسان پر پاکستان کے معروف ناتخواہ بہت خوش گلو سنا خواہ اتنے خوبصورت انداز میں آپ ناشری پیش کرت مجھے خود یعنی اچھا لگتا ہے آپ کو جب میں سماعت کرتا ہوں جناب فہد انساری اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور بھائی فیصل قادری جو کہ ہر بار ہماری اس ٹرانسویشن کا اس مسئلہ پر آپ بیٹھتے ہیں اور ہمارے ناتخانوں کو اور ہمارے میمانوں کو آپ داد دیتے ہیں آپ کی یہ جو روٹین ہے آپ کو صرف اسی لیے بٹھائے جاتا ہے کہ آپ ہمارے جو میمانوں کو آپ داد دیں ہمارے ناتخانوں کو آپ داد دیں کس طرح داد دیتے ہیں بتائیں سبحان اللہ ہاتھ تو ہٹھا ہٹھا گی ہاں ماشاء اللہ فہد انساری حمد بارد علیہ سے آغاز کریں ہماری اس ٹرانسویشن کا میں بردائے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا مولا میں بردائے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا مولا لے کے تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بردائے آسی ہوں بابا اس تاہِ امید میری تیرے قرم سے تیرا ہوں فقط تیرا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرہستار ہوں مولا مولا میں بردائے آسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہوں اور آسان ہوں موش کے ایک تیرا اشارہ ہوں اور آسان ہوں موش کے ایک لہر اٹھے اور مولا ہی کے لہر اٹھے اور میں گوشے پار ہوں مولا مولا میں بردائے آسی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں فہد انساری نے حمد باری تعالیٰ کا نظرانہ پیش کیا کہ ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہو مولا ظاہرہ میرے رب کا کرم ہوگا اس کے بعد ہی ہم پر اس کا فضل ہوگا اس کا کرم ہوگا اسی کے بعد ہمارے بیڑے پار ہوں گے بس اللہ پاک ہماری مشکلات کو حل فرمائے اللہ پاک ہماری پریشانے کو دور فرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں روزگار عطا فرمائے جو لوگ کا رزدار ہیں اللہ پاک انہیں کرستے اللہ پاک کو نجات عطا فرمائے حنیب بھائی آج ہم بات کریں گے جذبہ عصار پر ہمیں کس طرح جو ہمارے لوگ ہمارے جو قریب ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے کیونکہ رمضان ہمیں بہت ساری چیزوں کو سبق دیتا ہے رمضان کے بعد جب عیر آتی ہے تو ہم خوب شوپنگیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے شوپنگیں کرتے ہیں جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں ہمیں ان کا کس طرح خیال کرنا چاہیے بتائیں آپ سب سے پہلے تو شہدار بھائی ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ سب سے ہمارے جو خاندان میں جو لوگ ہیں جو غریب ہیں اکثر خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے خاندان کی طرف یا بہن کسی کی غریب ہے وہ اپنی بہن کی طرف توجہ نہیں دیتے ان کے بچے بیچارے کپڑے بنے نہیں بنے تو سب سے پہلے تو اپنے شہداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شہداروں میں کون ایسا ہے جو خاموشی سوس کی مدد کر رہے ہیں اگر آپ تین سوٹ خرید رہے ہیں تو آپ ایک سوٹ نہ خریدیں ایک ان کے لئے خرید لیں اگر بچوں کے تین سوٹ خرید رہے ہیں تو دو سوٹ ان کے لئے لے لیں ایک سوٹ ان کے لئے لے لیں اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے حلقہ عباب میں دیکھیں کہ میرا کوئی ایسا دوست جو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں بتا نہیں پاتے مگر وہ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ ایسا پیلے نہیں تھا پیسے والا تھا مگر ابھی تھوڑا سا ایسا نظر آ رہا ہے حالات صحیح نہیں ہے تو آپ خاموشی سے اس کی محبت سے اگر مدد کر سکتا تو یہ زیادہ اچھا ہے اس کو ایسا سے کم تری بھی نہ ہو اور آپ خاموشی سے اس کے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں یا کسی طریقے سے اس کی ہیلپ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے میری نگاہ ماریہ خانم میں آپ سے بات کروں گا اچھا مجھے بتائیں کہ میں کس طرح اپنے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے خاص طور پر زہرے ہمارے جو رشدار ہوتے ہیں ہماری بہنیں ہمارے جو انہی آپ کی شہر کی جو بہنیں اگر کوئی ایسا لگے کہ یہ تھوڑا سا کمزور ہے تو میں کس طرح ان کی مدد کرنی چاہیے ہیں جب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ ہمیں مدد اس طرح کرنی چاہیے ہیں کہ جیسے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں کوئی چیز دے تو پتا نہ چلے اس طرح ہیلپ کرنی چاہیے لوگ ہوتے ہیں بتا بتا کے ہیلپ کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا بری بات ہوتی ہے تو آپ جب کسی کی مدد کر رہے ہیں چاہے وہ اپنوں کی کر رہے ہیں یا غیروں کی کر رہے ہیں تو ایسے کریں کہ پتا نہ چلے اور اس کے دل کو بھی خوشی ہو بعد میں آپ یہ نہیں ہے کہ مدد بھی کر رہے ہیں چرچے بھی کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اپنی ویلیو بڑھا رہے ہیں اور اس کی ضرورت نفس بھی خراب ہو جی بلکل بلکل اور پھر وہ جو بندہ ہے نا جس کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ پھر کوئی فائدہ نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی چیز نا کہ آپ نے چرچہ کر دیا تو آپ اگر اپنوں کی بھی مدد کر رہے ہیں تو ایسے کریں کہ کسی کو بھی خاموش کانو کان خبر نہ ہو پتا نہ چلے بلکل ہمیں اگر کسی کی بھی ہم مدد کریں تو ہمیں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہو کہ سب کے سامنے ہم دیں اور سب سے پہلے آپ دیں بلکل دیں آپ باہر دیں لیکن سب سے پہلے اپنی بہنوں کا خیال کریں اپنے بھائیوں کا خیال کریں آپ کے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی کمزور تو نہیں ہے کیونکہ عید جو ہے نا ہم بہت جذبے کے ساتھ ہم اس کو سیلیبریڈ کرتے ہیں میں ایک نات لینا چاہوں گا اور مبشر قادر سے میں کہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں آپ حدیعہ نات پیش کریں آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا غمیں گرائے گا ہر سہارہ گلے لگائے گا اب کوئی کیا غمیں گرائے گا ہر سہارہ گلے لگائے گا ہم نے خود کو گیرہ دیا آگے وغا گرنے والے جہاں سہارہ بلتے ہیں ہم نے خود کو گیرہ دیا آگے وغا آگے وغا گرنے والے جہاں سہارہ بلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت حدیعہ نات پیش کی آپ نے جناب خالد محمود خالد نشبندی صاحب کا لکھاوا کلام پیش کی جناب مبشر قادری اور مبشر قادری جو ہیں ہمارے بھائی الحاج غلام مصطفی قادری جو کہ پاکستان کے بہت معروف سناخہ ہیں ان کے آپ بتیجے ہیں اور وہ بہت خوبصورت انداز میں حدیعہ پیش کرتے ہیں اور آپ بھی آنے والے وقتوں میں میری دعا ہے کہ اچھے انداز میں ناشریف اور مزید اچھے انداز میں ناشریف پیش کریں گے ہم لیں گے چھوٹا سفقفہ اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی کچھن میں اور ہماری شیف جو پاکستان کے معروف شیف سارا فرحان جو کہ ریسیپ بتا کر آپ کے افطار کے درست خان کو کرتی ہیں تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وفر کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹھو ونیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسویشن رمضان الکریم اور میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بز میں عقیدت دوپہر کے دو بجے اور جب آپ افطار کی تیاریاں کر رہے ہوتے اور اس وقت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی دسترخان دسترخان اور ویلکم ہمارے رمضان کچن میں سو جی وہی مارشل سے بلکل ہمیں جو تعاون کیا ہے ہمارے حبیب کوکنگ وائلین بنا اس پتی نے حبیب کی جو بات خاص یہ ہے کہ آپ کی خاص خیال کیوں کہ یہ دیتا ہے ایک لیول کنٹرول کولیسٹرول پر آپ کو سٹاپ کر دیتا آگے بڑھنے نہیں دیتا سب سے اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہارڈ ہے وہ اچھے سے ورک کرتا ہے ایکسز میں جو آپ کی کولیسٹرول لیول ہے نا وہ پھر ہائی اس پر پیک پہ نہیں جاتا پھر سب سے اچھی اور یہ بات ہے کھانا ہوتا یہ جو خالص گی کی بات ہوتی وہ دانے دار گی کی بات ہوتی تو حبیب کی تو ہے یہ کولیٹی جو کہ جب ہی تو رہتا ہمارے کچھن میں ہمارے ساتھ ساتھ ہر بیون ہے جس سمر رس سرپ اور آئس کریم سرپ ہمارے کچھن کی زینت ہیں ہم بناتے مزیدار سی ریسیپی ان کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بے شمار پروڈکٹ ہیں جو کہ آپ تک بھی بلکل پاوز سکتی ہیں ان سے کانٹیک کرنا پڑے گا ان کی ویب سائٹ پہ جا www.herbeon.pk پہ اور اس کے بعد ہمیشہ میں کہتی ہوں شہزاد کہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا بنانے کی جو برطان ہوتے ان پر بڑا فوکس کرنا چاہیے سکے کھوک ویئر ہماری ان تمام پریشانیوں کا حل لے کر آتا ہے اور دیتا ہے ہمیں بیس کالیٹی کھوک ویئر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ پوڈ برینٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ ایکسپورٹ کالیٹی بھی ہمیں پروائیٹ کرنا ہے پاکستان میں بڑی بات ہے کیونکہ عمومن برینڈ جو ہوتے ہیں وہ اچھے کالیٹی باہر بھیج دیتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے پاکستانیوں کو بھی وہ ہی ایکسپورٹ کالیٹی پروائیٹ کر رہے ہیں سو جب اچھے برینڈ آپ تک پہنچ رہے ہیں اور بہت میریمم بجٹ میں سیل کے ساتھ رمضان سپیشل سیل بھی چل رہی ہے تو ان کی ویب ملک میں نے ون گلاس آف ملک لے لیا اور وہ ٹو گلاس کو کور کر دے گا وہ کیسے کرے گا کہ اگر آپ کے پاس بوائل ملک نہیں ہے تو آپ سب سے پہل اسے بوائل کر لی جیئے میں نے بوائل کر لیا تھا اس میں میں نے ہاف گلاس اور وارٹر ایڈ کر دیا تھا اگر آپ ایک اور گلاس بھی ایڈ کریں تو بھی بیلنس رہے گا ٹھیک جی سو میں نے اس کے بعد ایڈ کر لیا اب آ جاتے ہیں کہ اس کو ہیلدی اور کیسا بنائے نا کیونکہ اس میں تو وہ تمام خصوصیت ہیں یہ ہمار اس میں آئس کریم سیرپ میں لیکن اس کو اور مزید کیسے ہلتھی بنانے تو ہم نے لینے کچھ ڈرائی فروٹ جس میں چاروں ماغذ یعنی تربوس کی وارٹر میلن کی بیج ہوتے اندر پارٹ ہوتا ہے تو چاروں ماغذ کے نام سے کو کال کیا جاتا ہے تو آپ نے لے لینے ون ٹی بل سپون بادام لے لینے ہیں اگر آپ کی جی بیج اجازت دیتی ہے کیونکہ ڈرائی فروٹ بہت ایکس پنسیو ہیں تو آپ اس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے ایک بال کے اندر سوک بلینڈر میں پیس لینا باہر ایک سا پیس لینا ہے اس کے بعد میں پیس کے اندر ایٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ملک ہے ملک کے ساتھ ہم نے جو ہماری جو ڈرائی فروٹ تے اور خش کاج دے وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دی میں ڈورنگ گا بریک اس کو اچھے سے شیک اس لیے کر دی کیونکہ وہ دانے دار سا ٹائپ کے پیس بن جاتا ہے تو اچھے سی بیلنس ہو جائے مکس ہو جائے اب ہم نے لینے دو گلاس اور اس کے اندر ہم نے سمرس یعنی یہی والا جو ہمار سرپ ہے یہ ہم نے گلاس کے اندر اس طرح سے اندر ایڈ کر سکتی تھی لیکن آپ کو پتا کہ بوٹل ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے زیادہ ایڈ ہو جائے تو آپ بہتر ہے کہ کسی اچھے گلاس میں یا کپ میں نکال لیجئے بلکل سو یہ ہم نے کرنا ہے اس کے ساتھ ایڈ اچھا یہ میرے پاس ایک بھی کیونکہ میں اس کے اندر شیک کر رہی تھی جو ہم نے درائی فروٹ کا پیز بنایا تھا تو میں شیک کر رہی تھی بوٹل میں وہ بہت اچھا رہتا کہ اگر بوٹل میں اچھے سے اس کو شیک کر لیں یہ ہمارا جو ہر بیون اب آج جاتے ہیں چیا سیٹس پہ یعنی کہ تک ملنگا تک ملنگا بھی میں نے تھنڈے پانی میں دو منٹ پہرے سے سوک کر لیا تھا اور یہ دیکھیں فورا ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے تک ملنگا اس کے اندر ایٹ کرنا ہے یہ تک ملنگا آگیا اچھا اس کے بعد یہ آگئے ہمارے ڈرائی فروٹس جس میں آپ آلمنگ لے سکتے ہیں یعنی بادام پستے لے سکتے ہیں یہ آپ کے اپر ڈیپینڈ کرتا اچھا ایک اور چیز ہے کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا میں شگر ایڈ کی کیونکہ شربت میں شگر ہوتی ہے شربت میں اس نہیں ایڈ کی ہماری سامارس میں بیلنس شگر ہے لیکن آپ پھر بھی میٹھا پینا چاہتے ہیں تو آپ ہنی ایڈ کر دیں کیا بات ہے ہنی آپ کی جو ہیلتھ کو بڑا صحیح رکھتا ہے اور بہت اچھے سے آپ کی بیلنس کرتا ہے نقصان نہیں ہونے دیتا آپ کی ہیلتھ کو کور ہم اسے تیسٹ کریں گے بہت شکریہ شیف سارا آپ تو ہمارے ساتھ موجود راتی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کی رسیبی ہوگی یہ تیار آپ آنا چاہے تو آپ آج جائیں سیٹ پر اور آج تو ہمارے ناتخان حضرات بہت سارے لیکن میں بٹھاؤں گا ہمیشہ آپ کو سیٹ پر جو کہ بٹھاتا ہوں حنیب بھائی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کیونکہ ہمارے افطار میں ضروری ہوتا ہے شربت بغیر شربت ہمارے بلکل ہوتی نہیں تو آپ لیتے ہیں مشروبات دیتے ہیں جی جی مجھے پانی بنایا میں بہت لائک کرتا اچھا بہت ریسی پی بہت بنا رہی اور ماشاءاللہ میں پہلے پچھلے پرگرام میں ہم آئیتے تو بہت اچھی ریسی پی بنائی تھی پھولو کیا تھا آپ نے ان کی ریسی پی بلکل میں ان سے کہتا ہوں فرمای جو مجھے اچھی لگتی بناتی بناتی ہمارے ساتھ نادخواں موجود ہیں کون سی ناد شریف سننا چاہے دیکھیں مجھے کلام جہاں سے بھی دو صدا سرکار سنتے ہیں وہا وہا بہت خصورت کلام ہے میں صحاب سے کہوں گا کہ آپ پیش کریں جہاں بھی ہو مہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں بسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر ساس ان کی آٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میں صدق جاؤں ان کی رحمت اللل عالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مزفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑتا ہوں ہوں میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سیدہ سوحا سوحیل صابرین نے حدیعنات پیش کی مظفر وارثی صاحب کی بہت خوبصورت آپ نے بھی کلام لکھے آپ کا ایک بہت معروف کلام جو کہ خان صاحب نصر فتری خان صاحب نے ان کی حمد پڑھی کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے یہ کلام بھی آپ نے لکھا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے لکھا اچھا میں مانی خان صاحب آپ سے بات کروں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں جس طرح ہم ہمارے بچوں کی شوپنگ کرتے ہیں عید پر اور بچوں کی جس طرح بچے خواہش کا اظہار کرتے ہیں ہم اس طرح ان کے لیے تیاری کرتے ہیں عید پر اور جو لوگ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا ان کے لیے آپ کیا کہیں گے ہمارے جو سوشل ایکٹیویٹس بہت ہیں پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ویل فیر بھی ہیں دسترخان کے پر بہت کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا راشن کے پر بہت کام کر رہے ہیں تو ان تنظیموں کو آپ کیا میسیج دیں گے آپ میں یہی کہوں گی کہ جو جس کام پر اپنی ورکنگ کر رہے ہیں چاہے وہ راشن پر کر رہے ہیں چاہے وہ دسترخان لگا رہے ہیں کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ان سے یہی بولوں گی کہ اپنے ایڈ گیٹ پہلے لوگوں کو دیکھیں اپنے آس پڑوس میں دیکھیں اور اپنے محلے میں دیکھیں اپنے رشتداروں میں دیکھیں جو ایسے لوگ ہیں جن کی آپ پیسو سے بھی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی پیسو سے مدد کریں ٹھیک ہے جن کی کھانے پینے میں مدد کر سکتے ہیں جن کی راشن میں کسی بھی چیز میں آپ مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں ہیلپ کریں اس طریقے سے کریں کہ ان کو اچھا بھی لگے اور جو چھوٹے بچوں کا آپ نے کہا کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی شاپنگ کرتے ہیں تو یہ ہی ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے کہا تھا ٹرانس میشن میں تو یہ ہی کہوں گی کہ جیسے ہم دو سوٹ لے رہے ہیں تو ایک کسی اور کے لیے بھی لے لیں تو اس سے یہ ہوگا اگر ہم یہ ٹرین کریں گے کہ اگر ہم ایک بچے کے لیے اپنے کم کر کے اور دوسرے کو دے رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کی ایک ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے ویڈیو بنا کے اس کو ہم نیٹ پہ ڈالیں تاکہ تھوڑے جن لوگوں میں ایویڈنس نہیں ہوتی نا وہ ہماری ویڈیو دیکھے کچھ سیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ چیز ہم اگر ایویڈنس کے لیے لوگوں کو ویڈیو بنا کے ڈالیں گے تو ایویڈنس آئے گی اور لوگ پھر اس طرح کرنا شروع ہو جائیں گے وہ بولتے ہیں نا کترہ کترہ دریہ بنتا ہے تو وہی بات ہے اگر ہم ایک چیز کریں گے آگے وہ بندہ دیکھ رہا ہے ویڈیو وہی چیز وہ بھی کرے گا ٹھیک ہے فالو پھر اس سے آگے جائے گی وہ بھی فالو کرے گا اس طرح ایک چین بن جائے گی تو یہ بہت اچھا نیکی کا کام ہوگا ہوت زبردست میسیج ہنی پہ یہ بتایا ہے کہ دیکھیں پاکستان کو پاکستانی کو بیشہ اللہ پاک نے بہت دریہ دل بنایا ہے خاص طور پر ہمارے کراچی والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سہری ہو چاہے افطار ہو کچھ بھی ہو رون کے بحال ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمارے اب کوئی بڑا تہوار آتا ہے چاہے محرم ہو چاہے ربیل اول ہو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹینڈ لگے ہوتے ہیں وہاں لنگر کھانے لگے ہوتے ہیں لوگ ماشاءاللہ بہت دل سے کرتے ہیں سارے کام تو اور ماشاءاللہ لوگ راشن پہ بہت فوکس کرتے ہیں دستخان بہت فوکس کرتے ہیں اب کچھ دنوں بعد عید ہے تو جو لوگ شاپنگ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھے شہزاد آپ سے اسی سوال کو میں آگے بھی کونٹنیل کرنی کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سفید پوش کو دینا چاہیے ایسا ہی اور دینا بھی انہیں کو ہی چاہیے لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سفید پوش ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ جو مستحق ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور جن کو نہیں ملنا ہوتا وہ بے شمار بھر بھر کے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو گدھگیر ہیں بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں اس کا آسانہ لیے کہ آپ کے گھر میں اگر ماسی آرہی ہے وہ اس کو آپ سب سے پہلے آپ اس کو دیں جو کام کر لیے آپ کے آپ کا جو رائیڈر ہے وہ آرہا ہے آپ کے پاس گھر میں اگر رائیڈر ہے جو دیتے ہیں جا کے بلکل ایسے بھی ہیں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی سیلڈی بہت کم ہوتی بچارے وہ صرف گھر کا خرچہ اور کرائے کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر بہت قصوہ پرسی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو عید کی تو دور کی بات ہے ان کے گھر کا راشن بھی پورا کرنا بجلی کے بیشترے آجاتے ہیں تو ہم کوشش کریں اس وقت پر زیادہ لوگ ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ نہ پلائیں تو ہم دھونڈیں اور تلاش کریں اپنے عیدیت کے ایسے لوگوں کو کہ ہم ان کو کوشش کریں کہ خاموشی سے اگر ہم جا کے ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جو دوست جو اکثر بھی ہوتا ہے جیسے آپ کا کوئی دوست مالدار ہے تو اس کو پتا نہیں ہوتا بیچاری کو کہ وہ جگہ اسی جگہ پوش جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی ایسے جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں تو آپ اس کو پائنٹ آؤٹ کرائیں کہ میرے محلے میں یہ فلاں لوگ رہتے ہیں اگر آپ سپورٹ کر دیں تو زیادہ اچھوکا ان کو خود دھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ ملے جو ہم جا کے جائز جگہ پر اپنے پیسہ دیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست مالدار ہے تو آپ اس کو کہیں کہ میرے محلے میں فلاں محلے میں یا میری سسٹر رہتی ہیں ان کے محلے میں فلاں غریب لوگ رہتے ہیں تو ان کو کوئی مشین سلائی مشین لے کے دے دیں تاکہ وہ گھر کا اپنا خرچہ جانتے ہیں جس کی مشین لے آ کے دے دیں تاکہ وہ اگلے سال وہ خود اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کے راشن لے رہا ہو اس طرح بھی ہم اگر سپورٹ کرنا چاہے نہیں بھئی الحمدللہ ہم جو ٹرانسکیشن کرتے ہیں تو ہم 2021 سے ہم نے ایک بنایا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ جو لوگ جو جڑے میں ہم ہمیشہ دو فیملی کو جو نا سلان کرتے ہیں ہمیشہ الحمدللہ پچھے سال بھی کیا تھا پچھے سال بھی کیا اور جا کے نا ماریخان میں آپ کو بتاؤں جو دو لوگ جو مانگنے والے جو ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہم انہیں کوئی ایسا اصباب بنا دیتے ہیں جس سے وہ ان کا ذریعہ معاش شروع ہو جائے ٹھیک ہے نا ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں بتائیں میں ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں پھر جو ہمارے ساتھ جو ہماری جو ایک ٹیم بار کے چوزی ایسا فرانڈیشن جو ہماری ہے ہم دو لوگوں کے اتنا سٹرونگ کر دیتے ہیں کہ وہ اگلے سال مانگیں نہیں کسی سے ٹھیک ہے نا اور جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں ہم لوگ دیکھیں بھائی کیا کر رہے ہیں تو میں پچھلے سال میں ایک وزٹ بھی گیا کہ دو ہزار بائیس میں ایک کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کر دیا تھا جب میں اس کے پاس جب دیکھنے کیا نا تو انیب بھائی مجھے اتنی خوشیوی یقین کریں کہ اس کو ایک امنے سلائی مشین لے کے دی تھی اس کی کاسٹ میرے خواہ سے تھی تھاڑی سیون تھاؤزن اور ہمارے ایک سمانسر دے میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ نے یہ کام کرنا ہے اس سے گھٹکی کے شگاست بھی کر دیں گے آپ جب نیکسٹ جب سال آیا نا تو اس کی مجھے کال نہیں آئی تھی ورنہ ہمیشہ آتی تھی کہ بھائی آپ کو راشن میں خیال کرنا ہے بچوں کی عیدی میں خیال کرنا ہے جب میں اس کی وزٹ کے لئے گیا تو میں نے دیکھا تھا کہ اس سے ایک اور مشین لے لی تھی دیکھیں نا یہ دیکھیں نا شگاست یقین کریں با خدا اور میں یاد ہے آپ کی ٹرانسیشن میں برکتیں دے اور جس مشین پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں ہمیں ان کو بہت مبارک بات پیش کرنا شکریہ آپ کو مشروعی ہے اور ہمیں دینا بھی انہی لوگوں کو چاہیئے جو مستحق ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے جو آپ سے کہنے سکتے ٹھیک ہے نا مانگنے والا دیکھو ہر جگہ دوپیر کو کھانا 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 چلے جائے گا وہ سہری کرنے چلے جائے گا افطار کرنے چلے جائے گا ٹھیک ہے نا جو مانگنے والا ہے وہ تو کہیں بھی بیٹھ جائے گا لیکن جو سفید پوش آدمی ہے نا وہ اپنی عزت نفس پر کبھی بھی سوزا نہیں کرے گا وہ کہیں بھی جا کے نہیں بیٹھے گا تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں ہم کا احساس کرنا چاہیے اور میں تعرف کرانا بھول گیا تھا ہمارے ساتھ ایک بار پھر میرب موجود ہیں جو کہ ہمارے حنیب بھائی کی سفزا دی ہیں ایک بار پھر ہمارے اس ٹرانسویشن کا حصہ بنیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مارچ اللہ انجوائی بھی کر رہی ہیں ہمارے سیٹ پر گھوم بھی رہی ہیں لیکن ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات والسلام علیکم و الحمداللہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسویشن آپ دیکھ رہے ہیں رمضان الکریم میں ہوں آپ کا مذبان شہداد سعیدی میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بزویں اخیدت اور آج بھی ہم بہت خوبصورت محفر یہاں سے جا کر بیٹھیں ہمارے ساتھ بہت معروف اور خوبصورت شخصیت یہاں بیٹھتے شریف فرما ہے اور میں چاہوں گا کہ فیصل قادری سے ہم ایک کلام لیں مصطفیٰ ذات یکتہ آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتہ آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے آپ کی خاطر بنائے تو جہاں یا رسول اللہ آپ کی خاطر بنائے تو جہاں اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہے اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتہ آپ ہے رشکیہ فیصل قادری صاحب آپ نے کیا بات ہے آپ کی اچھا عید جو ہوتی ہے مالی خان خواتین کی بچوں کی زیادہ ہوتی ہے تو سیدہ سوہا آپ مجھے بتائیں عید کی آپ نے شوپنگ کر لی ماشاءاللہ جی کر لی کر لی پشریش سے زیادہ کی اور کم کی کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی کم کی ہے کم کی ہے نا حالات آپ کے تو نہیں پاکستانی قوم کے بتا رہا ہوں بہت حالات پاکستانی قوم کے بہت خراب ہیں بیچارے بہت پریشان ہیں گیس کے بلونے بجلی کے بلونن کو مار دیا ہے ٹھیک ہے تو شوپنگ بینی زیادہ کس چیز کو فوکس کرتی ہیں آپ شوز کو چپل کو شوز اور بیگ شوز اور بیگ موبائل کو نہیں کرتی ہیں آپ عید میں آپ کہتی ہوں کہ اس طرح میں نیا موبائل لوں گی نہیں ایسا نہیں ہے ناتخانی کو جو عید ہوتی ہے اور ریبیل اول ہوتی ہے بشک ایسا ہے بہت ایکسپنسیب ہوتی ہے خواتیم کی آپ لوگ بھی نیا جوڑا پہنتے ہیں ایسا ہمیں جوڑا ہی پہنتے ہیں آپ تو پتہ نہیں کیا چاپ پرس آپ نے لینا ہوتا ہے آپ لوگ کی خواہش بڑی ہوتی ہیں آپ گاڑیاں لے رہے ہوتے ہیں موبائل فونز لے رہے ہوتے ہیں نیا فون ہونا چاہیے نئی گاڑی ہونی چاہیے تو یہ بڑی خواہشات ہوتی ہیں آپ لوگ اچھا چھتے تھوڑی سی ایک بات یہ ہے ہم جیسے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سٹیٹس تو بہت ساری تصویریں اور نئے نئے برانڈز لگا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ بچارے ہمارے کوئی دو سے اس طرح کے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے جو ہمارے سادھی بے ہو رہے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں مگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ احساس کمدری کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی بھی چیزیں نہیں کرنی چاہیے اس وارے میں آپ کیا کہیں گے سادھی بلکل نہیں کرنا چاہیے کسی کے دل آذاری اس چیز کو دیکھ کے ہمیں خیال کرنا چاہیے سامنے والے کا بہت اچھا آپ نے میسیج دیا فہد انساری میں ساتھ موجود ہے میں فہد سے کہوں گا کہ اس پنام پر اس کریں اور اس کے بعد پھر آپ سے ہم لیں گے انشاءاللہ اجازت باندہ ہاتھوں سے باندہ ہاتھوں کی میری علاج نبائے رکھنا پاندہ ہاتھوں کی میری علاج نبائے رکھنا یا محمد مجھے دامر میں چھپائے رکھنا باندہ ہاتھوں کی باندہ ہاتھوں کی کٹے نہ جائے کہیں کم جھومتی بہاروں کا باندہ ہاتھ نبائے باندہ ہاتھ باندہ ہاتھ میرے تمام خوبصورت مہمانوں کو اجازت دیں بزویں عقیدت سے زندگی نے وفا کی تو کل پھر اس وقت اور اس چینل میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے